اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ سبھی کے لیے ایک جنازے کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آئے ہوں ایک باپ کے جنازے کے نماز کو ایک بیٹے نے جوتے کی وجہ سے نہیں ادا کی دوستو یہ پورا واقعہ کیا ہے جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے پیروتلے زمین کھسک جائے گی لیکن دوستو واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے کس دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے تین بیٹوں کی نعمت سے نوازا میری پیارے دوستو ان میں سے دو بیٹے جو تھے وہ بہت زیادہ ہونہار تھے بہت ہی زیادہ پڑھائی میں تیز تھے وہیں دوستو تیسرا جو بچہ تھا تیسرا جو لڑکا تھا وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزور تھا اسی وجہ سے باپ جو تھا وہ ان دونوں بیٹوں سے کہیں زیادہ پیار کرتا تھا اور جو بھی پڑھائی کا خرچہ ہوتا ان دونوں بیٹوں کی اوپر ہی کیا کرتا تھا ایسے میں یہ چھوٹا بیٹا جو تھا جو کہ پڑھائی میں بھی کمزور تھا اور اسی وجہ سے اس کو ایک مدرسے میں اس نے ڈلوا دیا وہیں دوسری جانب اپنے دونوں بیٹوں کو اس نے امریکہ میں پڑھنے کیلئے بھیج دیا دوستوں وقت گزرتا رہا آپ کو بتا دوں دونوں ہی جو بیٹے جو امریکہ چلے گئے تھے ان میں سے ایک جو تھا وہ ڈاکٹر بن گیا اور دوسرا جو تھا وہ انجینئر بن گیا آپ کو بتا دوں وہیں دوسری جانب تیسرا جو بیٹا جو پڑھائی میں کمزور تھا جس کے اوپر باپ جو تھا وہ کبھی دھیان نہیں دیا کرتا تھا اور یقین محبت بھی کم کرتا تھا ایسے میں اس کو مدرسے میں ڈلوا دیا تھا ایسے میں وہ جو بچہ تھا وہ وہاں مدرسے میں حافظ یا قرآن بن گیا میرے پر دوستوں وہ جو دونوں بیٹے تھے وہ لاکھوں روپے کمایا کرتے تھے لیکن دوستوں کبھی واپس وہ گھر لوٹ کر نہیں آئے یعنی باپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے جب بھی باپ اپنے بچوں کو بلاتا تو بچی یہی کہتے کہ ہم کام میں بیزی ہیں اس وجہ سے ہم نہیں آسکتے دوستوں باپ جو تھا کہیں نہ کہیں مایوس تو ہوتا تھا لیکن محبت جو تھی وہ اب بھی ان دونوں بچوں کے لیے ہی زیادہ تھی جو کہ گھر میں باپ کا چھوٹا بیٹا جو تھا جو کہ حافظ یا قرآن ہو چکا تھا ایک عالم بن چکا تھا ایسے وقت میں آپ سبھی کو بتا دوں جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہی چھوٹا جو بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی مدد کرتا دم کرتا اور یقیناً اس کی پریشانی جو ہوتی باپ کی وہ دور ہو جائے کرتی تھی دوستوں آخری وقت آیا باپ نے اپنے بچوں کو بلایا لیکن دوستوں جو دونوں بیٹے تھے وہ واپس لوٹ کرنا آسکے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ کام میں بہت زیادہ بیزی تھے لیکن دوستوں ہی جو حافظ یا قرآن تھا جو کہ ایک عالم بن چکا تھا یہی اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا ہر طریقے سے جتنی سیوا کر سکتا تھا اس نے کی لیکن آخری وقت میں بھی باپ کی دل کے اندر ان دونوں کے لئے ہی محبت تھی میرے پیار دوستوں یہ چیز دیکھنے کے باوجود بھی چھوٹا بیٹا جو تھا وہ یقین ان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے دین اسلام کو پڑھ لیا تھا اس لئے کبھی بھی وہ اپنے باپ کی بات سے ناراض نہیں ہوا کرتا تھا ایسے میں آپ کو بتا دوں ایک دن ایسا آیا کہ باپ جو تھا وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے چلا گیا دوستوں بلاوہ بھیجا گیا ایسے میں وہ دونوں بیٹے جو تھے ایمیرجنسی میں انہوں نے اپنی فلائٹ کو بک کیا اور وہ سیدھا واپس گھر آئے ایسے میں آپ کو بتا دوں وہ جو بچے تھے ان میں سے دونوں میں سے کسی نے بھی دینی تعلیم کو نہیں سکھا تھا کسی کو صحیح سے کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا تھا ایسے میں انہوں نے انگلیش تعلیم کو تو سیکھ لیا تھا لیکن دوستوں وہ اپنے باپ کے لئے اس سالے سواب بھی نہیں کر سکتے تھے وہیں دوسری جانے وہ جو حافظ قرآن تھا اس نے ہی گسل دیا گسل دینے کے بعد اس نے ہی اپنے باپ کی جنازے کی نماز کو عدہ کیا لیکن دوستوں جسے وقت جنازے کی نماز عدہ کی جا رہی تھی ان میں سے ایک بیٹا جو تھا جو کی ڈاکٹر تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حافظ قرآن جو تھا وہ دونوں کی دونوں جنازے میں شامل ہوئے لیکن دوستوں ایک انجینئر جو تھا وہ قبرستان کے دروازے کے اوپر ہی کھڑا رہا جب لوگوں نے جنازے کی نماز کو عدہ کر لیا تو اس سے جا کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنے باپ کے جنازے کی نماز کو کیوں نہیں عدہ کیا ایسے میں آپ کو بتا دوں وہ جو بیٹا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل میں جو جوتا پہن کر آیا ہوں وہ بڑا ہی قیمتی ہے اس لئے میں اس کو اتارنا نہیں چاہتا تھا ایسے میں جوتا چوری ہونے کا ڈر تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے باپ کی جنازے کی نماز کو نہیں عدہ کیا میرے پیاد دوستو یہ افسوس کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بچوں سے محبت کرتا رہا ہر طریقے سے اچھے اچھی تعلیم دلائی لیکن دوستو صرف ایک تعلیم جو اس نے نہیں دلائی یعنی اس نے دینی تعلیم نہیں دلائی اور اسی وجہ سے بچوں کو انگلیش پڑھنا تو آتا تھا ہر لینگویج آتی تھی لیکن دوستو انہیں عربی پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا یہاں تک کہ انہیں بات کرنے کا سلیکہ بھی نہیں آتا تھا کیونکہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جس میں بات کرنے کا سلیکہ سکھایا جاتا ہے بڑوں کا عدب کرنا سکھایا جاتا ہے اور کیا ضروری ہے یہ تمام چیزیں بتائے جاتی ہیں باپ کے کیا فرائز ہیں ماں باپ کے کیا فرائز ہیں بچوں کے کیا فرائز ہیں بیویوں کی کیا فرائز ہیں یہ تمام چیزیں بتائے جاتی ہیں اور یقیناً وہ شخص کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دینی تعلیم کو نہ سیکھ لے میں پھر دوستوں دونوں بچوں پہ باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیا لیکن دوستوں دینی تعلیم نہیں دلائی اور اسی وجہ سے یہ دونوں بیٹے جو تھے وہ کبھی بھی اپنے باپ کے لیے اس سالے سواب نہیں کر سکتے تھے لیکن جس سے محبت نہیں دکھائی جس سے پیار نہیں کیا وہ جو حافظ قرآن بن گیا جو کہ ایک بڑا عالم بن گیا وہی صرف اپنے باپ کے لیے اس سالے سواب کر سکتا تھا تو دوستوں ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے اس سالے سواب کے لیے کچھ پڑھ بھی نہ سکے میں پیار دوستوں اسی لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے کیونکہ خود پیارے آکر نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو جاؤ لیکن دوستوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دنیاوی تعلیم سے آپ دولت اور شہرت پاسکتے ہیں لیکن ایک تمیز اور یقین ایک سلکہ جو ہے وہ دینی تعلیم سکھاتا ہے اور یقین آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ بھی یقین ہمیں دینی تعلیم ہی دیتا ہے ایسے میں قرآن سیکھنا ضروری ہے اگر آپ یقین قرآن پڑھیں گے اور حافظ قرآن بنتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ انجینر بنتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ یقین صحیح کام کریں گے وہ اس میں کوئی گلتی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ آپ ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کریں گے ہر گھٹالے سے بچنے کی کوشش کریں گے یہ دینی اسلام یہی سکھاتا ہے میرے پیارے دوستوں اس لئے اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیجئے تاکہ ان کی دنیا تو بنے ان کی آخرت بھی بنے میرے پیارے دوستوں اس کا مقام تو یہی ہے کہ آج کا مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا اور جو پڑھتے ہیں وہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں دینی تعلیم سے بہت دور ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لئے ایسال سواب کر سکیں تو یقین ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ضرور ضرور دیجئے آپ کا اس وقت کو لے کر کیا رہا ہے آپ ہمیں ضرور کمیل کر کے بتائیے کہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا دوستو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے فول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلسلِ اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ سبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر اولے کی تصویر سینے میں موجود ہے